آپ مجھے بتائیں کہ آپ یہ جو ایک بہت اچھا سٹیپ ہے جو یہ لنچ وغیرہ اور لوگوں میں راشن ڈیسٹیبیشن کا کیونکہ موسٹی میں ڈیفرنٹ ایڈیاز میں میں نے وزٹ کیا لوگ اس چیز سے بہت زیادہ نالہ ہیں کہ جو پولیٹیشنز ہیں وہ کہیں نظر نہیں آرہے تو آپ جیسے لوگ ماشاءاللہ اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھے اور آپ لوگ نکلے ہوئے ہیں اپنی برواہ کیے بغیر تو آپ اپنے حیالات کا اظہار کس طرح کریں دیکھیں جی سب سے پہلے تو ہمیں یہ بالکل نہیں دیکھنا چاہیے کہ کون آگے آرہا ہے کون نہیں آرہا کوئی سیاستدان آرہا ہے یا کوئی نہیں آرہا ہمیں اپنے طور پر جتنا بھی پوسیبل ہے اپنی محنت سے اپنی کوشش سے خود آگے آنا چاہیے اور اس وقت یہ اختلافات چھوڑ دینے چاہیے کہ کوئی آگے آرہا یا نہیں آرہا ہم سب کا ایکول فرض ہے اور اگر کوئی اپنا فرض نہیں بھا رہا تو وہ اپنے اللہ کے ساتھ جانے جو اس کے تعلقات ہیں ہمیں تو بس اپنی ہی محنت کرنی ہے اور کوشش کرنی ہے کہ جتنا بھی ہو سکے جو ضرورت مند ہیں جو اس وقت مصیبت میں ہیں ان کو کھانا ہو ہیلپ ہو کسی بھی طرح کی ضرورت ہو ان کی پوری ہو سکے مرز اللہ جی جو آپ کام کر رہے ہیں اس کو جتنا بھی اپریشیٹ کیا جائے کام ہے لیکن مجھے یہ بتائیں کہ ہم مچھلے راہ کی طرف سے آپ لوگوں کو کوئی میسیج دینا چاہیں اپنے ولنٹیریئرز کو اور جو آپ لوگ کو فرنڈ کرتے ہیں ان لوگوں کے لئے میسیج تو صرف یہ ہی ہے جی کہ ہمیں اسی طرح سپورٹ کرتے رہیں جس طرح آپ نے ہم پر ٹرسٹ کیا ہے ہمیں اس کام کے لئے چنہ ہے اور ہم لوگوں کو سپورٹ کر رہے ہیں ابھی تک اسی طرح سے سپورٹ کرتے رہے ہیں اور ہم بھی انشاءاللہ اپنے پوری کوشش کرتے رہیں گے بغیر کسی پرواہ کے انشاءاللہ لوگوں کی مدد کے لئے اسی طرح نکلتے رہیں گے اور آپ کے بھروسے پر پورا اترنے کی کوشش کریں گے اسلام علیکم میں آمنہ افتاب ہم اشترہ فاؤنڈیشن کی چیئر پرسن ایسے کہ ہماری فاؤنڈیشن جو ہے بیسیکلی تو سپیشلی نیز بچوں کے لئے کام کرتی ہے لیکن جب سے یہ سارا سینیریو کھڑا ہوا ہے لاکڈاون کا تو ہم نے ہی ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ان لوگوں کے لئے کام کریں جو دہاری دار ہیں اور جو ویڈوز ہیں اور رکشاہ ڈرائیورز ایسے لوگ جن کا دیلی روٹین کا جو سرمایہ تھا جو ختم ہو گیا ہے جو اب ان کی انکم ختم ہو گئی ہے ان کے گھر ہم راشن پہنچانا شروع کریں تو یہ ہم نے ایک سلسل شروع کیا ہے اب تک ہم نے ماشاءاللہ جی سیون ہنڈرڈ فیملیز کو راشن ڈسٹریبیوٹ کر دیا ہے کل ہمارے ہنڈرڈ بیگز اور نکل رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں جی جو سفید پوشت لوگ ہیں وہ لوگ اور جن کے جو واقعی ڈیزارونگ ہیں اس کے لئے ہم وہ کر رہے ہیں آپ اس چیز کا کس طرح تائین کرتے ہیں کہ یہ لوگ ڈیزارونگ ہیں ایسے سے کہ ویسے تو یہ کہ جو آئی ڈی کارڈز ہیں ان کو ہم پہلے چیک کرتے ہیں جب آئی ڈی کارڈز ہمارے پاس آتے ہیں اور جن کے کوئی خاص فیلٹرز لگے ہوئے ہیں کہ اگر آپ کی کوئی پروپٹی ان کے نام پہ ہے چاہے تین ملے سے اوپر جو بھی ہے تو ان کو پھر وہ ڈیزارونگ نہیں اس میں آتے ہیں لیکن میں یہاں پہ سوال کرنا چاہوں گا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں سفید پوشت جو پروپٹی تو ہے ان کے پاس لیکن ان کے بزنسز اینڈ ہو چکی ہیں آپ ان کے مطلعے کچھ سوچ رہے ہیں یہ کہ جی جو ہمارے اپنے سرکل میں ایسے لوگ ہیں جن کا ہمیں واقعی میں پتا ہوتا ہے کہ یہ واقعی ایسے ہی بات ہے جو کر رہے کیونکہ آپ کو پتا ہے کافی لوگ فراوڈ کے اس میں بھی آ جاتے ہیں اپنا گھر بھرنے کے لیے تو ہم ڈیفینٹلی پھر ان کو ڈیفینٹلی ہلپ آؤٹ کرتے ہیں تینکیو